اسلام علیکم کیسے آپ امیدہ بچے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ہے اس میں کوئی سپائس نہیں ہے کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو گھر میں موجود نہ ہو بہت ہی آسان لیکن انتہائی مزے کی ریسپی خاص طور پر بچوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے وائل آلو چاہیے ہمیں املے ہوئے آلو بریڈ چاہیے اگر آپ کے پاس ہو نہیں ہو تو آپ اس کے جگہ تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ یعنی اس کو پیس کے شامل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے چھے سے آٹھ یا جتنے آپ کو چاہیے ہوں بریٹ چاہیے ان کے دو حصے کر لیں گے یعنی ان کے دو سلائسز کرنے ایک سلائس کے دو بنا لیں گے اس طریقے سے جتنے آپ نے سنیکس دیار کرنے ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بائل آلو ہے تقریباً 300 گرام ہے آپ آلو کو بائل کر لیں نمک ملا کے یہ نئے آلو ہے اس لیے ان کا کلر تھوڑا سا مختلف ہے باو میں آلو جو ہے ان کو اچھی طریقے سے مسل لیں فوق لے لیں ہاتھ کے ساتھ اس کو مسل لیں مسل لیں کے بعد اس میں آدھا چمچ نمک میں نے ڈالا ہے اور آدھا چمچ اس میں سرخ مرچ ڈالیں گے بس یہ دو سپائس ہے اور گالک پاورڈر ہے ہافٹی سپون اسے اس کا ٹیسپ بلکل نیا اور بہت مزیک ہو جگہ ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا آپ اس کو مکس کر لیں ایک سلائس لیتے ہیں بریٹ کا ہاتھ کے ساتھ یا چھوڑی کے ساتھ چمچ کے ساتھ آپ اس پہ یہ پیسٹ لگا لیں آسانی سے لگ جائے گا اس کو تھوڑا سا دبا دیں ہاتھ کے ساتھ فوق کے ساتھ تاکہ یہ اس کے ساتھ چپک جائے اس میں انڈا یا کوئی بھی دوسری چیز ہم نہیں لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بریٹ کے سلائس ہمارے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں آپ ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس لیے ہلکا سا اس میں ایک سلے کے دو چمچ آپ کو کھینگ آرل ڈالیں بٹر ڈال لیں جو آپ کے پاس موجود ہو گھیوں وہ ڈال لیں یہ نانسٹک پین ہے نانسٹک پین اگر آپ کے پاس نا پی ہو تب بھی آم تاویب کی اوپر یا آم فرائی پین پہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑی زیادہ اتحاد کرنی پڑے گی تاکہ یہ چپکے نہیں آسانی سے میڈیم لو فلیم پہ آپ اس کو فرائی کریں جب ایک طرف سے فرائی ہو جائیں تو آپ جس کے پر مسالہ لگیا پیسٹ لگایا تھا وہ والی سائیڈ ہم نیچے کی طرف کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اوپر آئل لگا دیں تاکہ آپ وہ نیچے کی طرف لگ جائیں اور ہمارا جو پیسٹ ہے وہ جلے نہیں اس کو ذرا سا حلاتے رہیے گا تاکہ یہ چپکے نہیں فلیم کا دھیان رکھیے گا بہت زیادہ تیز نہ ہو آم تاویبی بھی دوسرا جو بریٹ سلائس تھا اس کے سائیڈ پہ بھی ہم لگ سا آئل لگا دیتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو دبائیں سوڑ سے مت دبائیں اگر آپ کا پیسٹ نیچے گر جائے گا جب آپ کو یہ لے گئے کہ مسالہ جو ہے ہمارا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے خوشبو آ رہی ہے تو اس کے اوپر موٹے موٹے کٹے ہوئے جو ٹرماٹر ہے اس کے سلائس ٹکھیں ایک جو بریٹ سلائس ہے اس کے اوپر آسانی سے دو میڈیم سائز کے ٹرماٹر کے ٹکڑے آ جائیں گے یعنی ٹرماٹر سلائس آ جائیں گے آرام سے آہستہی سے اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں اب یہ جو ٹرماٹر ہے یہ فرائی ہوگا جب یہ ٹرماٹر فرائی ہوگا تو آپ کو اس کے بعد ٹرماٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جوسی ٹرماٹر تھے مزے کی ٹرماٹر ہیں اور تھوڑے تھوڑے گھٹے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی اس جو پیسٹ تھا اس کے اندر جو گارلک ہے لیسن ہے اس کا ٹیسٹ اور یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنے گا آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اب تھوڑا سا میسوس کریں تو آئل نیچے لگا دیں سائیڈز پہ لگائیں تاکہ وہ ٹرماٹر کے نیچے آئل آجائیں آئل بلکل کترو کی صورت میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا یعنی کرنچی نہیں بننے چاہیے ٹرماٹر اگر آپ کا پھیسٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو اوپر سیٹ کر دیں اسی طرح دوسرا سلائس بھی ریڈی ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے سارے جو ہیں بریڈ سلائسز ان کو ریڈی کر سکتے ہیں گارلک کے ساتھ ان کا اپنا ایک مزے کا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرماٹر بلکل اس کے اوپر چپک گیا ہوگا امید ہے میری آپ کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اب جو ہمارے پاس ہری میرچے ہیں ان کے لیے ایک چمچ پینیس میں آئل ڈالا ہے اور جو ہری میرچے ہیں یہ درمیان میں کٹ نہیں لگا ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے سے ایک تو ان کی وہ جو ہوتا ہے چٹخارہ اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا اور ٹرماٹر کے ساتھ یہ بہت مزہ دیتی ہے میرے دیکھئے یہ بہت مزے کی ہے ٹواتر کےچپ ڈالیں تو اور بھی مزے کی ہو جائے گی اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے ایک نہیں اور مزے کے ریسپی کے ساتھ اپنا حیال لکھیں گا اللہ حفیظ